بھی ڈاکومنٹ استعمال کی جا رہی ہے اس کے بارے میں آڈیٹر میں دیکھنا ہے کہ وہ ڈاکومنٹ سوٹیبل بندے نے آتھرائز بندے نے اس کو اپروف کیا اور آخری چیز آڈیٹر میں یہ دیکھنی ہے کہ شیئر ٹرانسفر کی انٹری شیئر ریجسٹر میں مناسب طور پر یا صحیح طریقے پر کر دی گئی ہے شیئرز کے بعد ہم ہم آتے ہیں ایکویٹی کے دوسرے اہم حصے جیسے ہم کہتے ہیں ریزروز عام طور پر تین قسم کے ریزروز ہوتے ہیں ریوینی ریزروز اور سٹیجری ریزروز ریزروز وہ ریزروز ہوتے ہیں جو عام طور پر ہمیشہ نہیں لیکن عام طور پر شیئر ہولڈرز کیش میں کنٹریبیوٹ کرتے ہیں جیسے کہ شیئر پریم اکاؤنٹ باعت صورتوں میں ریویویشن آف فکس ایسٹ سے بھی ادا ہوتے سے بھی کریئٹ ہوتے ہیں capital reserves کے بارے میں اہم بات یہ ہے کہ accept under certain very special circumstances جو capital reserves ہیں ان کو profit کے طور پہ تقسیم نہیں کیا جا سکتا. revenue reserves وہ reserves ہوتے ہیں جو company کے profit secret کیا جاتے ہیں. یعنی company اگر یہ فیصلہ کرے کہ ہم نے اتنا profit جو اس سال کمائے ہے اس میں سے ہم اتنا تو تقسیم کر دیں گے باقی تقسیم نہیں کریں گے لیکن اسے ہم ایک special reserve account میں ڈال دیں گے. تو اسے ہم کہتے ہیں revenue reserves یعنی reserves created out of revenue اگر چاہیے reserves create کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس وقت یہ profit تقسیم نہ کیا جائے لیکن قانونی طور پہ یہ reserves جو ہیں they remain distributable as profits یعنی کسی وقت بھی shareholder اگر چاہیں تو یہ resolution pass کر سکتے ہیں کہ ان reserves کو profit کا طور پہ تقسیم کر دیا جائے. اس کے بعد تیسری قسم ہے reserves کی جسے ہم کہتے ہیں stretchary reserves. stretchary reserves وہ reserves ہیں جو کسی مخصوص قانون کے تحت company create کرتی ہے. عام طور پہ companyوں کی stretchary requirements نہیں ہوتی کہ وہ reserves create کریں لیکن under certain special circumstances certain special types of companies کو یہ قانونی ہدایت ہوتی ہے کہ وہ چند stretchary reserves create کریں. مثال کے طور پہ insurance companies کو stretchary reserves create کرنے کی ہدایت ہے کہ وہ اپنے سارے profit کو distribute نہ کریں بلکہ اپنے reserves create کریں till such an extent کے ان کے reserves جائے ہیں وہ paid up share capital کے برابر ہو جائے. اسی طرح banks کو بھی کچھ stretchary reserves کے بارے میں ہدایت ہے. اب یہ جو لیگر requirements ہیں سال کے سال بدلتی رہتی ہیں لیکن اگر stretchary reserves create کیے جاتے ہیں تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ law نہیں چاہتا کہ company اپنے سارے profits کو تقسیم کر دے. اب جو stretchary reserves ہیں ان کا تعلق جو کہ specific law سے ہے تو وہ اس کی جو conditions and terms ہیں وہ law ہی govern کرتا ہے. وہ مقصود قانونی govern کرتا ہے. capital reserves کو auditor کیسے audit کرے گا. پہلی بات اگر capital reserve پچھلے سالوں میں create کیے گئے تھے تو آپ opening entries verify کر لیں جو کہ پچھلے سال کی closing balance sheet سے مل جائیں گے. اگر سال کے دوران کوئی capital reserves create کیے گئے ہیں تو ان capital reserves کو create کرنے کے لیے جو documents استعمال کی گئے ہیں. مثال کا طور پہ اگر آپ نے share premium آہ سال میں شاری کیا ہے تو share premium کے لیے جو documents اطلب ہے issue کیے گئے ہیں prospects وغیرہ ان کو examine کرے. اگر revaluation of assets کے طور پہ capital reserve پیدا ہوا ہے تو revaluation certificate کو audit کرے. اگر share premium کا طور پہ capital reserve create کیا گیا ہے تو auditor کے ذمہ داری ہے کہ وہ دیکھیں کہ ایکچولی اتنی رقم company میں receive ہو گئی ہے. تب ہی وہ capital reserve create کیا جا سکتا ہے. اب ہم آتے ہیں revenue reserves کے طرف. اس کو ایک ایسے auditor چیک کرے گا. سب سے پہلے ہوتا آپ opening balances دیکھیں. یعنی balance forward جو کہ پچھلے سال کا balance credit forward ہوگا وہ پچھلے سال کی balance sheet سے دیکھا جائے. پھر سال کے دوران جو رکوم revenue reserves میں credit کی گئی ہیں. یعنی transfer into reserves کی گئی ہیں. یا transfer out کی گئی ہیں. ان کی auditing تفصیل سے کرنی چاہیے. اس کے بارے میں auditor کی ذمہ داری ہے کہ وہ چار چیزیں دیکھیں. پہلے تو یہ کہ جو transfer کیے گئے ہیں کیا وہ قانون کے مطابق ہیں. legal ہیں. اس transfers کی مناسب حلقوں نے approval دیئے. shareholders نے ڈائریکٹرز نے approval دیئے. تیسی چیز ہے کیا وہ reasonable ہیں. کیا وہ مناسب رقم ہیں. اور چوتھی یہ ہے کہ اس transfer کی actual accounting entry. جو رقم بھی reserves کو credit کی جاتی ہے وہ profit loss کو debit کی جاتی ہے. کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ profit loss account کو credit کر کے revenue reserves کو debit کیا جاتا ہے. یہ اس صورت میں ہوتا ہے جب transfers revenue reserves سے profit loss account میں کیا جائیں. تاکہ company dividend پے کر سکے. تو جو accounting entries ہوئی ہیں ان کو auditor نے detail میں دیکھنا ہے. اس کے بعد ہم آتے ہیں statuary reserves کے طرف. یعنی وہ reserves جو کسی مخصوص قانون کے تحت create کیے گئے ہیں. اس کے صورت میں سب سے پہلے تو آپ نے وہ قانون دیکھنا ہے جس کے تحت وہ reserve create کیے گئے ہیں. opening balances چیک کیجئے. جو سال کے دوران transfer کیے گئے ہیں. into profit loss account یا out of profit loss account. into statuary reserve account یا out of statuary reserve account. اس کے بارے میں once again آپ نے دیکھنا ہے کیا وہ transfers قانون کے مطابق ہیں. ان کی legality سے ہی ہے. کیا اس کی approvals مناسب حلقوں سے لی گئی ہیں. کیا وہ reasonable ہیں اور ان کی actual accounting entries. اب ہم آتے ہیں. اب equity کے بعد اب ہم آتے ہیں liabilities کے طرف. liabilities میں ہم سب سے پہلے دیکھیں گے long term liabilities کو. میں دوبارہ آرز کر دوں کہ long term liabilities وہ liabilities ہوتی ہیں جو کم از کم بارہ میہنے بعد ادا ہو رہی ہیں. یعنی اس balance sheet date کے بعد جو اگلی balance sheet آئے گی ایک سال بعد اس کے بھی بعد قابل ادا ہے. ان کے بارے میں پہلی step یہ ہے کہ اگر long term liabilities company کی جو balance sheet میں long term liabilities outstanding ہیں. اگر وہ اس سال create نہیں ہوئی. یعنی وہ پچھلے سالوں سے لائی گئی ہیں. تو اس کے بارے میں auditor کن باتوں کا خیال رکھے گا. سب سے پہلے تو auditor دیکھے گا کہ ان کے opening balances یعنی لیجر میں اس liability کا opening balance کیا تھا. پھر سال کے دوران کیا اس opening balance میں سے کوئی رقم گھٹی ہے. کیا کوئی ادایگی کی گئی ہے. اگر ادایگی کی گئی ہے تو اس کو cash book میں verify کرے گا کہ وہ actual payment جتنی payment ہوئی ہے. اتنی ہی liability بھی کم ہوئی ہے. اگر سال کے دوران کوئی رقم long term liabilities سے current liabilities میں transfer کی گئی ہے. یعنی جسے عام طور پر ہم قانون میں کہتے ہیں current maturity of long term liabilities. دیکھیں مثال کا طور پر ایک قرض ہے جو دس سال کے لئے لیا گیا ہے. پہلے سال کے ان میں balance sheet میں وہ اس لئے long term liability شائع شو کیا جائے گا کہ وہ دس سال بعد ادا ہے قابل ادا ہے ایک سال سے زیادہ. اب اگر اس سے اگلے سال آپ نے اس کا دسوہ حصہ pay کر دینا ہے تو one tenth of that liability ہے. اسے ہم کہیں گے current maturity. یعنی وہ اگلے بارہ مہینے کے اندر اندر ادا ہونی ہے. تو اتنا حصہ جو ہے one tenth جو ہے وہ long term liability نہیں بلکہ current liability گنا جائے گا. تو اس طرح کے اگر کو transfer ہوئے ہیں تو auditor کو uns transfers کی verification کرنی ہے کہ long term liabilities میں کتنا debit کیا گیا ہے اور current liabilities میں کتنا credit شو کیا جا رہا ہے. ایک اور اہم بات جو auditor نے دیکھنی ہے وہ یہ ہے کہ جو اس کرز کے یعنی اگرچہ وہ کرز اس سال نہیں لیا گیا پچھے سالوں میں لیا گیا ہے لیکن اس کرز کی جو loans کی terms and conditions ہیں کیا وہ follow کی جا رہی ہیں کہ ایسا تو نہیں ہے کہ اس کی quick terms کی breach ہو گئی ہو جس کے تحت وہ جو long term loan ہے وہ immediately payable ہو گیا ہو اس صورت میں تو اس کے long term liability کے طور پر شو کرنا مناسب نہیں ہوگا قانونی طور پر بلکہ اسے current liability کے طور پر شو کرنا ہوگا. لہذا auditor کے لیے یہ verify کرنا ضروری ہے کہ loan کی جو agreements ہیں agreement کے جو terms and conditions ہیں ان پہ company پابندی سے عمل کر رہی ہے یا نہیں اور آخری چیز جو auditor نے دیکھنی ہے پچھلی long term liability's کے بارے میں وہ یہ ہے کہ lender سے direct confirmation حاصل کی جائے. direct confirmation کے بارے میں ہم آپ کو پچھلے پروگرامز میں بتا چکے ہیں کہ direct confirmation اس طرح حاصل کی جاتی ہے کہ company سے آپ request کرتے ہیں کہ وہ lender کو خط لکھے اور lender اس خط کا جواب direct auditor کو دیتا ہے یہ confirm کرتے ہوئے کہ lender کی حساب کتاب کے مطابق کتنا balance payable ہے. long term liability's اگر سال کے دوران کی ریٹ کی گئی ہیں یعنی کوئی لمبی عرصے کے لیے کرزہ سال کے دوران لیا گیا ہے تو اس صورت میں auditor کو کن باتوں کو حیال رکھنا پڑے گا. سب سے پہلے تو auditor کو چاہیے کہ جو loan حاصل کیا گیا ہے اس کے related جتنی documents ہیں loan agreement ہوا public flotation expenses where prospectus ہوئی debenture document ہوئی یا کوئی pledge یا security ڈاکومنٹ تو ان تمام ڈاکومنٹس کو ڈیٹیل میں چیک کرے کیا وہ مناسب ہے ان کی اپروول ہو گئی ہے وہ قانون کے مطابق ہیں ریزنبل ہیں رقم صحیح ہے amount صحیح ہیں پھر آپ نے اس loan related document کو company کے دوسری قانونی document کے ساتھ compare کرنا ہے مثال کا طور پر company کی memorandum association یا company articles association یا companies act یہ دیکھنے کے لیے کرنا ہے کہ کیا company نے جو loan لیا ہے کیا company قانونی طور پر وہ loan لینے کی مجاز تھی یا نہیں تھی کیا company کے articles اور company law کے تحت company کو اس طرح کا loan لینے کا حق حاصل بھی ہے کہ نہیں تو ان چیزوں کو verify کرنا ہے پھر آخری قدم auditor نے یہ دیکھنا ہے کیا اس قرض کی یا اس قرض کو حاصل کرنے کی appropriate bodies نے منظوری دی ہے اگر چھوڑی رقم کا قرض ہے تو شاید executive committee ہی approve کر دے اگر زیادہ بڑی رقم کا قرض ہے تو border directors کو approve کرنا پڑے گا اگر بہت ہی بڑی رقم کا قرض ہے تو شاید shareholders کو approve کرنا ہے تو جو بھی مناسب level of authority ہے مناسب level of approval authority ہے کیا اس level نے اس کی approval دی ہے کہ نہیں یہ auditor کے لیے معلوم کرنا ضروری ہے approvals کے بعد جو اگلی چیز auditor نے دیکھنی ہے وہ یہ ہے کیا یہ جو قرض عصہ جاری کیا گیا ہے اس کے against actually funds company کو receive ہو گئے ہیں cash book چک کی جائے bank statement چک کی جائے اگر تو directly cash receive ہوا ہے بعض وقت ایسا بھی ہوتا ہے کہ company cash actually receive نہیں کرتی بلکہ company کے behalf پہ lender کوئی payment کر دیتا ہے مثال کا طور پہ آپ نے کوئی machinery خریدی ہے اور اس machinery کو خریدنے کے لیے آپ نے قرض حاصل کیا ہے تو یہ بھی ممکن ہے کہ جو bank ہے وہ machinery کا supplier کو direct payment کر دے اگر ایسا ہوا ہے تو پھر آپ نے اس کی confirmation supplier سے لینے کیا اس کو وہ رقم مل گئی ہے کہ نہیں اگر یہ loan جو ہے وہ public issue کے ذریعے یا placement کے ذریعے کیا گیا ہے تو کیا اس loan کے issue کرنے کے دوران کچھ expenses incur ہوئے ہیں یا کوئی discount involved ہے یا کوئی premium involved ہے تو auditor نے ان loan documents کو check کرنے کے بعد یہ دیکھنا ہے کہ کوئی discount یا premium expenses ہیں تو کیا وہ مناسب تھے اور loan agreement کے مطابق تھے last but not the least auditor جہاں ممکن ہو سکے direct confirmation لینی ہے یعنی ان loans کی بھی جو پشرے سالوں میں لیا گئے تھے یا اس سال میں لیا گئے تھے direct confirmation حاصل کرنا ایک مناسب قدم ہے اب ہم آتے ہیں current laborator کے طرف ان کو ہم پانچ heads میں تقسیم کرتے ہیں trade creditors یعنی وہ لوگ جن سے مدھار مال خریدتے ہیں جس جس مال میں ہم trading کرتے ہیں وہ مال جن سے مدھار خریدتے ہیں bills payable یعنی جو کاغذات کے عوض کرز حاصل کیا جاتا ہے یا bank overdraft جو بینک سے بطورے loan حاصل کیا جاتا ہے یا وہ expenses جو ہم نے کر لی ہیں لیکن ان کی ادایگی نہیں کی گئی ہے accrued expenses یا unearned incomes وہ incomes جو ہم نے وصول کر لی ہیں لیکن ابھی تک ہم نے earn نہیں کی تو ہم ایک ایک کے بارے میں بات کریں گے trade creditors audit کرنے کا طریقہ پہلے ویسے تو ہم purchases کے طاعت کو cover کر چکے ہیں لیکن briefly list of creditors حاصل کی جائے اس list کو creditors ledger کے ساتھ compare کی جائے کہ balances صحیح ہیں اس میں سے چند balances کو چند balances کو pick کر کے ان کو closing balances لے کے original entry تک verify کیا جائے trace کیا جائے کہ یہ process ہری صحیح ہے کہ نہیں جب آپ چند کو check کریں گے اگر اس میں آپ کو بہت زیادہ غلطے نظر آتی ہیں تو تمام balances کو ڈیٹیل میں check کریں دوسری ایک اہم بات یہ ہے کہ آخری چند دنوں میں جو entries ہوئی ہیں یعنی ڈیسمبر کے مہینے میں اور اگلے چند دنوں میں یعنی جنوری کے مہینے میں transactions ہیں ان کو زیادہ تفصیل کے ساتھ audit کیا جائے کیونکہ creditors کی entries کے ذریعے companies اپنا profit over یا understate کر سکتی ہیں اگر company چاہے تو فرضی purchases show کر کے creditors میں entry کر کے اپنا منافع کم کر سکتی ہے اور اگلے اس مہینے میں entries کو reverse کر سکتی ہے تو auditor کو چاہیے کہ آخری چند دنوں اور next few days کی entries کو ڈیٹیل کے ساتھ دیکھیں اگر creditors تھوڑے سے ہیں تو تمام creditors کے ساتھ direct information حاصل کی جائے اور اگر creditors کے تعداد زیادہ ہے تو ان میں سے چند سے direct information ضرور حاصل کی جائے bills payable ایک boring کا طریقہ ہے جہاں company either bill of exchange یا promissory note کے تحت کچھ یہاں تو نقد کرزہ یا goods کرزے پہ حاصل کر دیا auditor کو چاہیے کہ اگر bills payable جو کہ balance sheet date پہ outstanding ہیں ابھی اداو نہیں ہوئے اگر ان کی تعداد بہت زیادہ نہیں ہے تو ہر bill payable کو اور اگر ان کی تعداد بہت زیادہ تو ان میں سے چند کو بری ڈیٹیل کے ساتھ audit کریں document کو تفصیل کے ساتھ دیکھیں وہ approved ہے amount صحیح ہے لینے والے کا نام دینے والے کا نام period interest rate وغیرہ سب مناسب ہیں پھر دیکھیں کہ جس وجہ سے وہ document create ہوئی ہے کیا اس کے against cash لیا گیا تھا کیا اس کے against goods لیا گئی تھی کیا اس کے against کو services حاصل کی گئی تھی تو cause of liability کو verify کریں کیا وہ reasonable ہے جتنی رقم کا یہ document ہے promissory note یا bills payable ہے وہ مناسب ہے considering جو services اس میں دی گئی ہے اور پھر اس کو دوسری boost کے ساتھ cross refer کریں مثال کا طور پر اگر وہ cash لیا گیا تھا تو cash book میں اس کے entry ہونی چاہیے اگر goods purchase کی گئی تھی تو purchases account میں entry ہونی چاہیے اگر کوئی services حاصل کی گئی نہیں تو تو کسی relevant expense account میں اس کا debit ہونا چاہیے اگر bills payable زیادہ تعداد میں نہیں ہے تو ہر lender کی سے direct confirmation حاصل کی جائے اگر bills payable بہت زیادہ تعداد میں ہیں تو ان میں سے چند بڑے بڑوں کی direct confirmation ضرور حاصل کی جائے اب ہم آتے ہیں overdraft bank overdraft جو ہے یہ وہ arrangement ہے جس کے تحت bank اپنے customer کو اجازت دیتا ہے کہ وہ اپنے normal running current account میں اپنے deposit سے زیادہ رقم withdraw کر سکے ایک pre decided حد تک اسے ہم کہتے ہیں overdraft overdraft ظاہر ہے کسی agreement کسی contract کے تحت دیا جاتا ہے تو auditor کو چاہیے کہ وہ loan agreement verify کرے پھر یہ دیکھے کہ جو رقم outstanding ہے کیا وہ balance sheet کے مطابق balance sheet میں جو outstanding رقم شوکی جاری ہے کیا وہ cash book کے مطابق ہے کیا وہ bank statement کے مطابق ہے اور کیا bank reconciliation جو ہے وہ cash book balance اور bank balance کو reconcile کرتی ہے ویسے تو آپ نے اس کو cash audit cash book کے audit کے تحت بھی cover کر لیا ہوگا کر لیں گے لیکن cash book کا balance دیکھیں bank statement کا balance دیکھیں bank reconciliation کو verify کریں and last but not the least bank سے direct confirmation حاصل کریں کہ bank کی کتابوں کے مطابق closing date پہ کیا balance تھا اب ہم آتے ہیں